موسیقی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری کے دوران تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں ایک سو چوہتر پوائنٹس اضافے سے چونسٹھ ہزار چار سو چوبیس کی سطح پر ٹیٹ کر رہا ہے انٹر بینک میں ڈالر انتالیس پیسے سستہ دو سو اکیاسی روپے پچاس پیسے کا ہو گیا پی ٹی آئی کا انتخاب نشان بننا واپس لینے اور انٹر پارٹی الیکشن کے خلاف فیصلہ محفوظ لاہور ہائی کورٹ نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا عدالت نے کہا ہم پشاور ہائی کورٹ کے جج کے فیصلے کے پابند نہیں بادل نظر میں پی ٹی آئی کو ریسرچ ونگ بنانا چاہیے سپریم کورٹ میں چھے درخواستے دیر سما تھے چیف جسٹس پاکستان کہتے ہیں آئین اور قانون کو دیکھ کر فیصلہ کریں فاظل چیف جسٹس کی منشاہ ہے کہ الیکشن میں التواہ نہ ہو پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی انٹر پارٹی انتخابات اور انتخاب نشان کے حصے متعلق سما جاری عدالت نے گزشتہ روز الیکشن کمیشن کے دلائل سنن کر فیصلہ محفوظ کیا تھا آج طریقہ انصاف کے وکیل کے دلائل جاری طریقہ انصاف کی لیول پلائنگ فیل کے لیے کوششیں تیز سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست پر سماعت آج ہوگی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی نے تین رکنے بنچ درخواست ہونے کا جسٹس محمد علی مظہر جسٹس محصر اتھلالی بھی بنچ میں شامل سپریم کورٹ میں جبری گمشدیوں اور لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق بیریسٹر احتزاز ایسین اور دیگر کی دائر کردہ آئینی درخواستوں پر آج پھر سماعت ہوگی سماعت آج دن ساڑھے گیارہ بجے کورٹ نمبر ایک میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی نے تین رکنے بنچ کرے گا ٹیکس فراڈ میں گرفتار ملزم کی درخواست زمانت پر سماعت سپریم کورٹ نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارش کر دی چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا وائٹ پولر کرائم کوئی عام جرم نہیں وائٹ پولر کرائم سے ملک کو بہت نقصان پہنچتا ہے جالی انوائسیز پر اتنا بڑا کلیم کیا گیا کوئی زبدستی کس کے اکاؤن میں کیسے پیسہ گھسا سکتا ہے یہ عام جرم نہیں ملزم کو زمانت کس بنیاد پر دیں سپریم جوڈیشل کانسل میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف ریفرنس جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے دوسرے شوکوز نوٹس پر تفصیلی جواب جمع کرا دیا ذرائع کے مطابق میرے خلاف شکایات بے بنیاد ہیں کھولی عدالت میں آئینی درخواستیں زیر سمات ہونے کے بعد جوڈیشل کانسل کی کاروائی بلا جواز ہے جوڈیشل کانسل کا آئندہ اجلاس گیارہ جنوری کو ہوگا شہباز شریف حاضر ہوں فیض آباد دھننا کمیشن میں سابق وزیراعظم کی بیان کلم مند کرانے کے لیے آج تلبی شہباز شریف کو کمیشن میں سابق وزیراعلا پنجاب کی حیثیت سے طلب کر رکھا ہے لیفرین جنرل ریٹارڈ فیض حمید دوسری بار تلبی پر بھی پیش نہ ہوئے کمیشن کا تیسری مرتبہ طلب کرنے کا فیصلہ اور ملک مختلف علاقوں میں دھنچا گئی اسلام آباد میں تیس پرواز منصور سو سے زائف تاخیر کا شکار اسلام آباد کی نو ملکی اور پیر ملکی پروازوں کی لاہور پشاور ملتان اور کراچی کے ائرپورٹ پر لینڈنگ موٹرویز کو کئی مقامات سے بند رکھنا پڑا موسیقی